تجربہ دیکھیں آپ کا کس کس گورنمنٹ نے آپ کو متاثر کیا تھا آپ کو لگا کہ انہوں نے بہتر کام کیا تھا کس دور کی بات ہے ان کو تو امران خان صاحب کو نا اچھا تو تھا مگر ان کو ہوشنی آنے دیا ان کے جو اوپر والے ہیں نا اللہ جانے وہ کھا گئے ہیں یا دوسرا کھا گیا ابھی دیکھو یہ آتے ہی پٹرول تیل آتا سب کچھ بڑھ گیا میں ادھر گھوم رہا ہوں ٹھیک ہے تکڑے سارا کام صحیح چل رہا ہے کون سا کام بتاؤں سارے جو کر رہے ہیں بتائیں ایک کام ہو تو پھر ہے نا سو کام ہیں سو کام کا کیا بتاؤں بچوں کو صحیح کٹ لگا رہے ہیں یا چھوڑ دیا آپ نے کٹناب بڑے ہو گئے ہیں ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں مگر مگائی نے چھوٹا کر دیا مگائی اتنی ہے کہ کیا بتاؤں جو بھی کسی سے پوچھ لے نا وہ مگائی کی طرف جائیں گے وہ بچوں کی طرف نہیں جائیں گے کس کی وجہ سے بلوں کی وجہ سے پھلوں کی سبزی کی سمجھ لگی آج کل میں صحیح بتاؤں آپ کو صحیح جو بچی کا رشتہ ہوتا ہے نا بچی کا رشتہ وہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکے کو تو بولتے ہیں یہ لڑکا بجلی کا بیل دے سکتا ہے ہم رشتہ کر دیتے ہیں رشتے کی بنیاد اب اس بات پہ ہے اس بات پہ ہے اتنا اتنا بیل آتا ہے آپ کے سامنے کو مثال اس طرح کی دیکھی آپ نے کے رشتہ دیکھنے کے ہوں تو انہوں نے کے ایر بیل دے 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 گا میں گیا ہوں نا ساتھ یہ ابھی واقع ہوئے یہ دو تین دن کا واقع ہے کیا تھا واقع بتائیں کیا واقع ہوا واقع یہ ہے کہ وہ بھی گریب ہے دوسرے بھی گریب ہیں ٹھیک ہے آج کل جو گریب یہ نا وہ پہلے تو کسی بچی کا رشتہ کرتے نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ ان کا گھر کا خرچہ کتنا ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ میں رشتہ سے کار دیتا ہوں مگر یہ بچہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ بجلی کا بیل آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کی سیلری کتنی ہے چالی ہزار بیل کتنا آتا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ٹھیک ہے اس ماہ میں تھوڑا سا کام آیا پچی ہزار ورنہ جو بل بہت زیادہ آ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ رشتہ کی بات ہو رہی ہے تم بلوں کی کہہ رہے ہیں بولتا ہے بچہ کام کرے گا تو یہ بل کرے گا یہ میٹر کٹ گیا کون زمیدہ رہے ہیں رشتہ کرنے میں بھی اب سب سے پہلے جو مارے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے پھر ان کا گھر دیکھا ان کا واش روم دیکھا بولتے یہ کیا ہے یہ واش روم اس لیے دیکھا یہ گندے تو نہیں آدمی کیسے بسر کر رہے ہیں گھر پھر خرچے کی طرف آگئے تو بولتا ہے ٹھیک ہے لڑکی والے چلے گئے ہم آپ کو بات میں بتائیں گے کتنا بیل آ رہا ہے چاریز دار بات یہ ہے کہ کسی طرف ہی چلے جائیں بچوں کی طرف چل جائیں گھر کی طرف چل جائیں بلوں کی طرف چل جائیں تو گھر میں یہ ہی ہے یہ جو مگائی اتنی ہے کہ کیا کریں یہ لنڈا نہ چلے تو کیا چلے لنڈا بھی نہیں خرید پا رہے لوگ کوئی نہیں پا رہے جو کم کمارے وہ بچارے لنڈا بھی نہیں خرید پا رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں باہر کیا کریں وہ بل دیں یا باہر نکلیں بات یہ ہے میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں میں بینک میں ملازم ہوں پی این ہوں ٹھیک ہے اتنی سیلری نہیں ہے میں کیسے باہر ہوں نہیں ممکن نہیں ہے آپ گھر میں ہی رہیں گے آپ کہیں گے میں نے جانا ہے باہر تو پیٹرول لگنا ہے پاہر کسی کو پانی پلانا پڑ جاتا ہے چاہے دوست مل جاتا ہے ہاں جی بات صحیح ہے آپ نے تو کسی دوست کو سموسا بھی نہیں کھلایا ہوگا سموسا کیا میں ان کے گھر میں نہیں جاتا بہت کم جاتا ہوں چین نہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے پیسے کیا کروں پیسے تو نہیں بتانے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کھلانے پلانے کے لیے دوست کے پیسے بھی نہیں ہوں کے پاس آج کسی کے گھر میں مہمان چلے جاؤ تو بولتا ہے یار میں بھی آ رہا ہوں تھوڑا سا مجھے کام ہے حالانکہ بندہ گھر میں ہوتا ہے میں ہوتا ہے میں ہوتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بنے ہوئے ہیں یہ حالات بنے ہیں کیا کروں یہ تو میں نے دیکھا آپ کو چلو ان کو بھی انٹریف دے دوں میں ان کو خبر نہیں آپ کا بڑا شکریہ کیونکہ آپ تو دیکھیں سینئر بھی ہیں اور تجربہ دیکھیں آپ کا کس کس گورنمنٹ نے آپ کو متاثر کیا تھا آپ کو لگا کہ انہوں نے بہتر کام کیا تھا کس دور کی بات ہے ان کو تو امران خان صاحب کو نا اچھا تو تھا مگر ان کو ہوشنی آنے دیا ان کے جو اوپر والے ہیں نا اللہ جانے وہ کھا گئے ہیں یا دوسرا کھا گیا ابھی دیکھو یہ آتے ہی پٹرول تیل آٹا سب کچھ بڑھ گیا وہ نیچے آئے گا تو ان کی حکومت چلے گی ہاں اتنا چیزیں مہنگی جو کر دی ہیں وہ چیزیں آئیں گی تو پھر مازی کے لارے ضرور دیکھ لیں بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں سینئر سیٹیزن ہیں دیکھیں دل پہ پتھر رکھے بتا رہے ہیں کہ بندہ گھار ہوتا ہے دوستوں کو نہیں بتاتا کہ میں آ گیا ہوں بندہ باہر آہا ہے آؤٹ آف سٹی دوستوں کو نہیں بتاتا کہ میں آئے گیا دوستوں کو نہیں بتاتا کہ میں آئے گیا